اور خبر نویڈا سے آ رہی ہے جہاں پر گولف کورس میٹرو سیشن کے پاس بچوں سے بھری سکولی بس پلٹ گئی ہے ارنی انترت ہو کر سکولی بچے اور ڈرائیور زخمی بتایا جا رہے ہیں وشفہ بھارتی سکول کی بس ہے بس بچوں کو لے کر سکول جا رہی تھی نویڈا سے خبر بچوں سے بھری بس پلٹ گئی ارنی انترت ہو کر صبح کا سمیت تصویر دیکھئے آپ یہ بس پوری طرح سے پلٹ گئی ارنی انترت تھی بس بچوں سے بھری ہوئی تھی شیفتی آگی ہمارے سیوگی جڑ گئے ہیں شیفتی آگی کیسے یہ حادثہ ہوا کیا صدی ہے کیا بچوں کو چوٹ آئی ہے دیکھیں پوچھیں نویڈا کے مشروعاتی سکول کی بس تھی اور آس پبا جب سچی چوک کے پاس یہ بس یوٹر لے گی تبھی کورٹو والے کو بچانے کی تکسر میں بس بس بکابو ہو گئی جس کی ویسے بس پلٹ گئی کاریب 20 سے 25 بچے اس میں جو سکول جا رہے تھے وہ بچوں کو چوت کم چوٹے آئی ہیں ان کو شیشہ توڑ کے باہر نکال دیا گیا حالانکہ دیور کو گبھی چوٹے اس معاملے میں آئی ہیں نویڈا کے ان کاریستانہ پولیس موقعے پہ پہنچی ہے کئی لوگ جو وہاں پرتک درشی موقعے پہ موجود تھے ان لوگوں نے اس کے آپلیشن چلا گئے جو 20 بس کے اندر تھے ان لوگوں کو نکالا ہے پھلال وہاں جام آس پا سلا رہا ہے اور بس سبی بچوں کو کچھل تریقے سے دوسری بس کے اندر سکول ویس دے گیا ہے یہ واسم میں تصویر جو ہم دیکھ رہے ہیں شیفتیاگی کی بس پوری پلٹی ہوئی ہے یہ دیکھ کر ہی دہشت ہو رہی ہے اور شاید یہ بھی ممکن ہوگا شیفتیاگی کی سبے کے سامنے شاید اتنا رش نہ ہو آس پاس ورنہ یہ حادثہ اور بڑا ہو سکتا تھا بلکل جس جگہ حادثہ ہوا ہے 8 سے 9 بجے کے بعد وہاں پیٹ ٹائمز چال ہو جاتا اور آس پاس کے آواجائی بہت زیادہ ہو جاتی ہے اگر یہ تھوڑی دیر بعد ہوتا تو شاید بڑا حادثہ ہو سکتا تھا کیونکہ آٹو جو بچانے کی تیکٹر میں چلیں شکریہ آپ کا اس خبر پر جانکاری دینے کے لئے